بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر اسرات میں ہوں اخترباس اور آپ سب کو اسلام علیکم آپ کے سوال ہیں اور ہمارے چھوٹ چھوٹے ان کے جواب محنور بلوچ محنور خان کہتی ایک سار اگر نکاح ہو چکا ہو رخصی نہ ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے بیٹا رخصی کرا لیں نہیں چاہیے لیکن رخصی سے پہلے میاں سے جا کے ملنا نہیں چاہیے کمپلیکیشن ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں آپ کو کوئی آپ کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہوتا آپ کے گھار آئے تو انہیں انٹرٹین کرنا چاہیے کھانا آنا کھلانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ بھائی میاں چونکہ لڑکی خود رخصت ہو کے نہیں جاتی تو ان سے کہیے کہ بھائی میاں آپ نہ کہیے کہ چھوٹی بیان سے کھلانا لیجے اور آپ کے ماں سے بیٹا کر کے بلالیں کہیں کہ بیٹا اب تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہو قانونی طور پر شریع طور پر وہ تمہاری بیوی ہے تو رخصت کرو اور لے جاؤ اگر کوئی گھر کا مسئلہ ہے کوئی رزق کا مسئلہ ہے تو جیسے لڑکی اگلے گھر میں جاتی ہے دیکھیں شروع میں کمرہ تو ملی جاتا ہے نا پھر پورشن بھی مل جائے گا پھر اللہ رزق بھی دے دیتا ہے جوب بھی بہتر ہو جاتی ہے تو اس لیے نکاح کر کے بچیوں کو اس عذاب میں نہیں ڈالنا چاہیے ایک دیار ویٹنگ 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 اور اس میں آپ کی ایمان بھی خراب ہوتا ہے یقین اور یقین بھی خراب ہوتی ہے اور خود جو آپ کے خواب ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگ اپنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے انائت صاحب کا سوال تھا اور بظاہر یہ بالکل چھوٹا سا سوال ہے لیکن ان کی زندگی کے سب سے قیمتی دل ضائع ہو گئے اور اس کو میں آخر میں دیکھوں گا اسمات طاہر کہتی ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی سے رکھیں یہ جو آپ نے موٹر میں کوئی سفر کیا سولہ گھنٹے طویل بہت سبر آزما تھا اور سننے میں تو آتا لیکن اس وقت لوگوں سے سبر ہوتا نہیں ہے اور آپ سلامت رہیں آپ نے سبر سے کام لیا اصول بہت شکریہ اور میں نے اصول جو اپنے اللہ کی مدد لی اور اپنے چاہنے والوں سے دعائیں لی میں رہا ہوں اس میں بھی دل کو سکون بکشا ورنہ اکیلا بندہ جو ہے وہ بالزفا ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے خدیج ارشد کہتی ہے السلام علیکم سر اللہ بلیس جو بیٹا جو بہت شکریہ والیکم اسلام اور سیم ٹو یو اللہ بلیس جو اچھا سیم ٹو یو یہ میرا والا نہیں ہے کسی نے کہا تھا کہ ہپی برڈے تو سیم ٹو یو یہ آپ نے مجھے اللہ بلیس جو کہا تو اس پہ سیم ٹو یو یوزر رائک وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی میں خوشی ہے اگر آپ پلانٹ لگائیں اور جب وہ پھلتے پھولتے ہیں اس پہ پھول آتے ہیں پھل لگتا ہے تو جو خوشی ہوتی ہے اس جیسے کوئی خوشی ہوتی نہیں ہے ویسے یہ بات ان کی سولہ ستارہ نے درست ہے مجھے پورا سی اتفاق ہے اور رہا دیا کہتی ہیں سر واقعے کمپرومائز کرنا چاہیے کچھ چیزوں پہ اور خواتین بے وجہ بول پڑتی ہیں اور اس وقت تماشا بناتی ہیں یہ بزار میں بھی کرتی ہیں گھر کی لڑائیوں میں بھی کرتی ہیں اور وہاں بس میں بھی بنے یہ تماشا ہوتے دیکھا آچھا جی انائج سب کہتے ہیں کہ یہ میری شادی کو سات دن ہو گئے اور ان کی عمر ہے کوئی اکیس برس وہ کہتے ہیں میں نے اس کیلئے ذہنی طور پہ بہت ساری چیزیں سوچیں تھیں زندگی کے خوشگوار تین مومنٹس اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جب میں اپنی اہلیہ کو توفہ دے چکا اور دو چیزیں انہوں نے کہیں کہ ایک تو وہ بیوکوف یہ ان کے لفظ ہے کہ وہ بیوکوف اپنے کپڑے بدل کے بیٹھی ہوئی تھی شادی کا جوڑا اس نے اتار دیا ہوا تھا اور سادہ کپڑے پہن کے بیٹھی تھی تو میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ کیوں حرکت کی تو اس نے کہا آپ کی بہن نے کہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ اگر میری بہن کو اکل نہیں تھی تو تمہیں کیا رتی برابر اب سوچئے کہ پہلا دن ہے پہلا گھنٹا ہے ملاقات کا اور یہ گفتگو ہو رہی ہے تو جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ پیارے بچوں پری میریج کانسلنگ کرو اللہ تم کو اکل دے وہ سارا گھر ساری عورتیں مل کے بھی کہہ رہی ہوں کہ آئے تھگی ہوگی اور کپڑے بدل لو تو کیا رتی برابر اکل آپ کو نہیں تھی کیا آپ کی شادی ہے جس کے لیے اس نے پھر لڑکے نے انایت نے کہا کہ سر میں نے اس سے کہا غصے میں کہ تم کس کے لیے بندھن کی آئی تھی جن کے لیے بندھن کی آئی تھی ٹھیک ہے انہی سے جا کے ملو اور میں غصے سے اس کمرے سے اٹھ کے باہر آ گیا آپ سوچئے کہ اتنی خوشی کا دن ہو اور بندے نے اس کو پلان کیا ہو اس میں لاد ہوتا ہے اس میں چوہ ہوتا ہے اس میں رچوہ ہوتا ہے بیوقفی کی اور ہماکت کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے اوکے جب وہ باہر آ گئے اور آکے انہوں نے اپنی بہن پہ بھی غصہ کیا ماں کے ساتھ بھی تھوڑا مو ماری ہوئی ان کی اور ظاہر ایک پہلے دن اس طرح کی چیز ہو جائے تو اچھی نہیں لگتی کھر گھروں نے ان کو سمجھا بجھا کے دوبارہ بھیجا تو بہت ڈس موڈ ہو کے وہ اندر آئے تو جب آ کے پاس بیٹھے تو the moment he touch her تو اس نے کہا کہ don't do that I'm in days تو اس نے کہا کہ سر اس وقت میری جو پمیری ہے وہ گھوم گئی اور میرا جی چاہا کہ میں مو بھر کے اس کو بھی گالی دوں اور اس کے گھر والوں کو بھی گالی دوں کہ جو دن رکھنے کا تھا تم لوگ نے دن رکھے تھے تم لوگ ہم نے تو دن مانگے تھے تم لوگوں نے دن رکھے تو نہ تم کو اکل ہے نہ تم کو موت ہے تم نے جو میری زندگی برباد کر دی اب ان فیکٹ وہ دن تو گزر گئے لیکن he is still in that shock and trauma وہ اس کے پاس بھی جانا نہیں چاہتا اور اتنا وہ disturbed رہے اس وقت اپنے وہ دکان پہ بھی نہیں جا رہا اپنا کوئی کام کاج بھی نہیں کر رہا گھر میں کسی سے وہ وہ کہتے جی یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا ایک ایک میری شادی ہونی تھی اور اتنے لاد کے ساتھ میں نے چیزیں کی تھی اور دونوں برے واقعات میرے ساتھ ہوئے بظاہر جس کی شادی نہ ہو وہ جو سنے گا تو اس کے لیے جو بہت بڑا شاہد صدمہ یا شوق نہ ہو وہ اس وقت سخت سٹریس میں ہے اور اس کے لیے تو اتنا کا trauma ہے وہ جو کہتا ہے کہ میری زندگی کے خوبصورت دن ضائع ہو گیا میری زندگی کے جو sweet moment سے وہ برباد ہو گیا اور برباد کرنے والی میری اپنی بیوی ہے جس کی شادی تھی اس کو اتنی بھی عقل نہیں تھی نہ اس کے گھر والوں کو blame دیا جا سکتا نہ کسی اور کو دیا جا سکتا دونوں چیزوں میں she is the culprit اور she is the real culprit کہ اس نے ان چیزوں کو managing کیا اور میرے لیے اب آپ اپنے آپ کو normal کرنا مشکل ہو رہا خاتر حضرت آپ نے جب شادی بیعہ کے ہوں مواقعہ ہوں یا عام زندگی کے مواقع بہت تیچیدیں tradition میں ہوتی ہیں بہت تیچیدیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ عرصے سے عمل کیا جاتا شادی کے دن رکھنے کا ہے یہ بقیدہ سندیسہ جاتا ہے لڑکے والے جاتے ہیں اور فوری طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جا کے ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں دہائیوں سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے اس موقع پہ اگر فوراً بھی نہ بتانا ہو تو ٹائم لے لیتے ہیں یہ ٹائم کس لیے لیتے ہیں جو قرآن دازے تھوڑی کرنی ہوتی ہے نہ بیٹھ کے کچھ دیکھنا ہوتا کہ کس کی فلائٹ ہے کس کی نہیں ہے یہ سب بات کی باتیں پہلی جو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ بچی کے جو نارمل ڈیز ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں یہ نہ ہوں نمٹ چکے ہوں یا اس کے بعد آنا ہو لیکن زیادہ اکلمندی یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے وہ ان سے فارغ ہو چکی ہو تاکہ جب اگلا پورا مہینہ ان کا نارمل زندگی کے ساتھ اور نارمل خوشی کے ساتھ اس میں یہ جو فیزیکل ہائیڈل ہے وہ نہ آئے اچھا یہ جو سبی اور شوق والا معاملہ ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بٹن ڈباؤ کے اگلا بندہ نارمل ہو جائے چونکہ یہ اموشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ہمارے برین میں جتنے بھی باکسز ہیں مختلف چیزوں کے آرڈر میں لے کے نہیں آتے آپ اس کی تیرپی نہیں کرتے اس کو سمجھاتے بجھاتے نہیں ہیں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جو اب اتنا بڑا بن گیا اگر اس کو پہلے ہینڈل کر لیا جاتا جب میں آپ سے چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہوں لوگوں کی اچھی بری مثالیں دے رہا ہوتا ہوں تو اس کی بہت بڑی ریزنز یہ ہوتی ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں جن کو یہ خوشی کی دن آنے ہیں یا جن کی زندگی میں ایسا کچھ پلان ہونے جا رہا ہے وہ ان ساری چیزوں کو احتیاط سے سمجھ داری سے ذہانت سے ہینڈل کرنے تاکہ اس بیچ میں کہیں کوئی پھر مس ایت نہ ہو مس مینجمیٹ نہ ہو یعنی اگرہ جو پوری خوشی آپ کی غارت نہ ہو اس خوشی میں سے خوشی کہیں پوارے نکلنے چاہیے وہاں سے پھر غصے کے انار نہیں پھوٹنے چاہیے اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام